عورتوں سے قیامت میں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیے جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں پھر شہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برداؤ کیا تھا اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگلا دینے والا ہوگا اس میں عام مسلمانوں سے خواہ مرد ہو یا عورت سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا قیامت کے دن جو جان کو پگلا دینے والا ہوگا اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے آمال بھی صحیح نکلیں گے اگر اس میں گھڑ بڑ ہوئی تو دوسرے آمال میں بھی گھڑ بڑ ہی ہوگی عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہے نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر تارک نماز ہوتی ہیں کچھ تو بہانہ بناتی ہیں بچوں کا پشاب کپڑے میں لگا رہتا ہے افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے جب سزا ملے گی تب پتا چل جائے گا اس لئے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر ہی سے پابند سلات بنائیں شروع عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے فرائض شریعہ کے مطابق عورتوں سے شہر کے حقوق اور ان کے خدمت کے بارے میں سوال ہوگا آج کل کے دور کی وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں آفیس دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں وہ شہر کے خدمت میں کتا ہوتی ہیں حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی ایسی کتا ہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین موسیقی